اسلام علیکم فرینڈز یہ ہے کنوہ اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں کنوہ سیلڈ کنوہ میں انسانی جسم کی ضرورت کے تقریباً تمام اہم غزائی اجزاء گندم، چاول اور مکعی سے کہیں زیادہ پائے جاتے ہیں جبکہ منرلز جن میں زینگ، کیلشیم، آئیرن اور میگنیشم بھی بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ کئی بیماریوں کے خلاف گدرتی علاج ہے دنیا کے ایک بڑی عبادی بلیڈ پریشر میں مپلا ہے اس کی وجہ سوڈیم ہے لیکن کنوہ سوڈیم سے تقریباً پاک ہے جس کی وجہ سے ہائی بلیڈ پریشر کے لیے آئیڈیل خوراک ہے اس میں کولیسٹرول کم کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے تو آئیں میں پہلے آپ کو اس کو دھونے کا طریقہ بتاتی ہوں ایک کھلے برطن میں کافی سارا پانی لیں اور یہ ہمارے پاس تقریباً ہاف کپ کنوہ ہے اس کو ہم نے پانی میں ڈالا اور اس کو اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ ایسے مسر لیں گے اچھی طرح سے مر لیں گے جتنا اچھی طرح اس کو دھو سکتے ہیں اس کے بعد اس کو چھاند لیں گے کم از کم دو سے تین منٹ آپ اس کو اچھی طرح سے بھس لیں اور یہ اس کو ہم نے کھلے پانی میں اچھی طرح دھونے کے بعد چھان لیا اس کا پانی سارا نچڑ گیا اب ہم اس کو پکاتے ہیں آئیے شروع کریں ہم نے ایک پین لیا اس کو چھولے پرکھا اس میں صرف چند ڈراب آلیو وائل کے ڈالے تاکہ کنوہ آپ اس میں چھپ کے نہ ان کے بالکل الگ الگ رہے ہیں گرینز اس کے بعد اس میں ڈالتے ہیں کنوہ یہ ہم نے اس میں ڈالا کنوہ اور تقریباً ایک کپ پانی ہاف کپ کنوہ تھا تو ہم نے ایک کپ پانی لیا اور اس پانی کو ہم نے کنوہ کو اوبالنے کے بعد گرانا نہیں ہے ہم نے اتنا اوبالنا ہے کہ یہ اس کے اندر ہی پانی جذب کر لے سارا ٹھیک ہے اور یہ ہم چھولے کو تھوڑا تیز کرتے ہیں جب پانی اوبالنا شروع ہو جائے گا تو ہلگی آج کر کے اس کو پانس سے سات منٹ تک کے لئے دھک کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہمارا کنوہ پک رہا ہے کنوہ ویٹ کم کرنے کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند چیز ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اوبال کر دو سے تین دن کے لئے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ایک نارمل انسان کو جیسے ہم نے ویٹ کم کرنا ہے تو ہمیں دن میں کم از کم ایک کپ کنوہ لینا ہے چاہے وہ کسی بھی طرح سے لیں آدھا کپ صبح لے لیں ناشتے کے ساتھ ناشتے میں کچھ ایسی جش بنا لیں یا دوپیر کے کھانے میں بنا لیں یا رات کے کھانے میں بنا لیں کچھ بھی کنوہ سے بہت اچھی مزیدار اور بہت ساری جشنز بنتی ہیں جو ہم آپ کو آئندہ سے کھائیں گے اب یہ اوبلنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اسے دھک دیں گے اوپر سے اور ڈھکنے کے بعد تھوڑی سی آنچ ہلکی کریں گے اور کم از کم پانچ سے سات منٹ جب تک اس کا پانی خوشپ نہ ہو جائے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا کنوہ اچھی طرح سے بوائل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں سیلیڈ یہ ہم نے کنوہ میں ڈالا ہاف کپ چاپ کیا ہوا پیاز ہاف کپ ٹماٹر ہاف کپ کھیرا اور ہاف کپ بوائل چنے اب اس میں ڈالا ہم نے ون ٹی سپون وائٹ سرکا اور ایک لیمن کا رس اور اوپر سے ہم ڈالیں گے اولیو وائل ایک چمچ پھر اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کالی مرچ جتنی آپ کو پسند ہو اسے ساپ سے اور تقریبا ہاف ٹی سپون نمک یا پھر ہس بھی ضرورت اور اس کے بعد اس کو کریں گے میکس اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری مرچ اور ہرا دھنیا ہرا دھنیا اور ہری مرچ آپ اپنے فلیور کے حساب سے ڈالیں گے اور اس کو پھر اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہماری مزے دار سی کنوہ سیلیٹ تیار ہے ضرور ٹرائے کریں اور کھا کے دیکھیں بہت ہی مزے دار ہوگی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کا ویٹ لوس کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوگی ہیلڈی کھائیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن ذرا زور سے دبا دیں شکریہ